بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑے نہیں رہتے تو خاص اب کا اندازہ سیاست سب کے سامنے کھل کر آ چکا ہے وہ ایک وقت میں گریبان پکڑتے ہیں دوسرے وقت میں گھٹنے پکڑتے ہیں اپنے لیے ہر وقت ایک حریف ایک دشمن کی تلاش میں رہتے ہیں جسے وہ پنچنگ بیک کے طور پر استعمال کر سکے تو پارٹی کم جنجال پورا زیادہ پی ٹی آئی نے اسلامباد میں جلسے کی کوشش کی حکومت کی جانب سے اینو سے بھی مل گیا لیکن مہربانوں نے کچھ دنوں سے ہاتھ تخص کر لیا ہے اور نر بھی ختم کر دیا جس کے بعد بہت ساری چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اسی لیے عمران خان صاحب نے بغیر کسی دعوت کے اے پی سی قبول کر لیا تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب بھو کٹال کے اعلان پر تو سب سے پہلے عمل کریں سو بسم اللہ قوم ترس گئی ہے کسی بڑے سیاسی لیڈر کی بھو کٹال دیکھے ہوئے ہمیں بھی مدت گزر گئی ہے چلیں بڑا سیاسی لیڈر موجود نہیں ہے تو کوئی اور سہی لیکن سیاستدانوں کی کٹال بارال ایک بڑی خبر ہوتی ہے چاہے کوئی چھوٹا موٹا سیاستدان ہی کیوں رہو عمران خان تو پھر ایک پارٹی کا سربراہ ہے اوفیشلی نہ سہی اون اوفیشلی سہی مگر وہ پارٹی کے سربراہ ہے تو ان کی بھو کٹال ایک بڑی خبر کے طور پر لی جائے گی اب سوال یہ کہ اس بھو کٹال سے ان کو کو فائدہ ہوگا ان کو کچھ مل سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جواب تو بھو کٹال کے بعد ہی سامنے آئے گا تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی تو بہت سے لوگ اس خوشفہمی میں ہیں کہ خاصہ بھو کٹال نہیں کرے گے اب خان کی بھو کٹال کی کال سے ان کے ووٹر اور سپورٹر تو پریشان ہو سکتے ہیں لیکن خان صاحب بھارے لیکن سیاستدان تو ہے ابھی انہوں نے بھو کٹال کی نہیں انہوں نے پارٹی سے مشاورت کرنی ہے اور پارٹی انہیں کہے گی کہ جناب عمران خان صاحب اپنی سید کا خیال لکھے لانت پہ جو پکڑتا لوں جس طرح الطاوزین صاحب اپنے وہ کام جو کہ نہیں کرنا چاہتے تھے رابطہ کمیٹی کے سپورٹ کیا کرتے تھے خاص کر پاکستان واپسی کا حوالے سے ان کی رابطہ کمیٹی ہمیشہ ان کی خواہش کو رد کر دیتی تھی تو اب بھی عمران خان کی خواہش کو اسی طرح رد بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا معاملہ ہے انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا یعنی ابھی ان کو نہ دعوت دی گئی نہ بھی آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ کا تحین ہوا نہ وینیوں کا تحین ہوا نہ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور خان صاحب پہلے بوریاں بستہ تیار کر کے بیٹھ گئے ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کی سٹیٹیجی کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی سٹیٹیجی کیا ہے کیوں انہوں نے اے پی سی میں شرکت پر آمادگی کا اعلان کیا ایک تو ان کو سمجھ آگئی ہے کہ انہوں نے دو تین جو فائر کیا ہے وہ بیک فائر کر گیا ہے یہ جو انٹرنیشنلی وہ دباؤ ڈالنے کوشش کر رہے تھے وہ الٹا پڑ گیا ہے اور فوج پہلے سے بھی زیادہ نراز ہو گئی ہے حتیٰ کہ اسلامباد میں جو آرام سے ان کو جلسے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اجازت بھی کینسل کر دی گئی ہے رات کو سب کچھ ٹیا ٹپا اٹھا کے پولس لے گئی سٹیج توڑ دیا اور اسلامباد میں ایک گدر مشا ہوا ہے اور تحریکن صاحب شور مچا رہی ہے کہ ہم ہر صورت جلسہ کریں گے تو میری تو خواہش ہے کہ تحریکن صاحب جلسہ کریں اسلامباد کے اندر کرنا چاہیے لیکن پی ٹی آئی کو وہ جو مہربانی آن پر ہو رہی تھی وہ اب شاید نہ ہو اسی لیے پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی پر پبندی خاصب کے اوپر دہشت گردی اور غداری کے مقدمات یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ گیم پٹھی ہو گئی ہے تو اب وہ گیم سیدھی کرنے کوشش کر رہے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے والینٹرلی رضا کرانا طور پر اے پی سی میں شرکت کا اعلان کر کے خود کو بڑا لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ان کے لوگ جو کہ انہی کی طرح انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہیں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ اے پی سی کیا ہم تو ہاتھ ملانا پسند نہیں کریں گے وہ ایک صاحب ہے شیعہ وقاس اکرم جن کا نام جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن کے طور پر سیجیس کیا گیا ہے وہ بھی عمران خان پارٹ ٹو بنے ہوئے تھے کہ میں تھے ہاتھ نہیں ملانا کیسے نہیں تو ان کو قائمہ کمیٹی کا چیئرمن کو برائے گا تو اسی طرح مچوں کے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں عمران خان نے ان کو دھو بھی پٹکا دے دیا اور کہا نہیں نہیں ہم تو اے پی سی میں جائیں گے دوسرا اس میں معاملہ یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا کہ اگر وہ اس آپریشن میں انہوں نے ہاں کر دی یا اس کے محالفت نہیں کی تو پھر ان کے وہ دوست نراز ہو جائیں گے جو سراد پار سے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی خان صاحب نے ایک پیغام تو دے دیا انورٹیڈ کاما میں کہ اگر آپریشن ہوا تو یہاں سے جو طالبان ہیں وہ بھاگ جائیں گے افغانستان چلے جائیں گے تو یہ پیغام ہے یا مشورہ ہے تو خان صاحب مشورہ بھی دے رہے ہیں اور ان کو بتایا بھی رہے ہیں کہ آپریشن ہونے والا ہے اور ہمیں بھی بیٹھنا پڑھ رہا ہے تو خان صاحب اب اسکری قیادت کے حوالے سے بہت زیادہ نا امید ہو گیا تو انہوں نے کہا چلے ہم حکومت کی آفر قبول کریں تو کم از کم ایک میسج اچھا جائے گا تو اب میرا گمان تو یہ ہے بلکہ میری معلومات بھی ہے کہ خان صاحب کچھ بھی کر لیں ابھی تک ان کے حوالے سے تحافظات دور نہیں ہو سکے وہ خود بھی خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ان کے لوگ بھی اسی میں سروائیو کر رہے ہیں تو آج بھی فوج کو ان سے بہت سارے شکوے گلے ہیں اور کسی کو یقین نہیں آتا تو جو کل کورکمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کا آپ علامیہ چیک کر لیں جو یہ کہتے ہیں کہ ریاست محال و بیرونی قوتوں کی سرپرسی میں ہونے والی ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے قوم میں نفرت اور میوسی پھیلانے کا منصوبہ ہے تو یہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کو جس طرح عمران خان نے استعمال کیا ہے پاکستانی فوج کے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستانی اداروں کے خلاف اس پر سب کو گلہ شکوہ ہے اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال کیا گیا پی ٹی ای وہ جماعت ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی تھی لیکن بعد میں اسی پوزیٹیوٹی کو انہوں نے نیگیٹیوٹی میں تبدیل کر رکھا ہے تو کورکمانڈر کانفرنس نے انصداد دہشتگردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت املی کے زمن میں آپریشن عزم استحکام کو اہم قدم قرار دیا ہے دو سو پیسیڈ وی کورکمانڈر کانفرنس تھی آرمی چیف پرزائیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر شباز گل صاحب ان کو ساتھ ازار طوپوں کی سلامی بیچ میں آپ جو مردی شاول کر لے وہ کل یہ فرما رہے تھے کہ آرمی چیف صفیت طور پر امریکہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ معاملہ سیٹ کر رہے ہیں تو آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے دو دن سے پچھلے وہ ان چیزوں کی صدارت کر رہے ہیں جو کورکمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے جو پرموشن موڈ کا اجلاس ہے اس کی وہ صدارت کر رہے تھے تو اس میں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ڈاکٹر شباز گل کا جھوٹ بھی جو ہے وہ کھل کے سامنے آگیا تو آئی ایس پی آر کا جو پریس لیز اور اس کے مطابق عظم استحقام آپریشن کے حوالے سے بلا جواز تنقید کی جاری ہے چند ہلکے تنقید کر رہے ہیں لیکن جو دہشتگردی ہے اور غیر قرونی ایکٹیوٹیز ہیں ان کے گٹ جور کو حتم کرنے کے لیے عظم استحقام وقت کا اہم تقاضہ ہے یعنی یہ آپریشن ہونا ہی ہونا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر مور لگ گئی ہے فوج کی کانفرنس میں سیاسی ازائن کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشتگردی ریاستی داروں کے خلاف سادش قرار دی گئی ہے یہ جو سوشل میڈیا میں سب کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر فوج اور جو ریاستی دارے ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے آئیس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشتگردی کا مقصد جھوٹ جالی خبروں اور پرومگنڈا سے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے اور اس کو بیرونی طاقتوں کی سرپرستی حاصل ہے تو یہ علامیہ کیا بتاتا ہے یہ علامیہ پھر یہ بتاتا ہے کہ جناب آپ نے ابھی تک اپنا قبلہ درست نہیں کیا اپنے سن درست نہیں کی تو یہ پیغام بڑا لاؤڈ انڈ کلیر ہے تو مران خان صاحب جنہیں دیر سے سمن میں آتی ہے لیکن اگر آ بھی جائے تو وہ کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے وہ کوئی اور نیا نئی پخت نکال لیتے ہیں تو خان صاحب ورماتے ہیں وہ ملک کی خاطر ای پی سی میں جائیں گے اس سے پہلے بھی کئی معاملات پہ ملک کی خاطر انہیں بلائیا گیا جب وہ پرائم منیسٹر تھے اور خود ملک کی خاطر ایک بڑی میٹنگ بلا رکھی تھی جس میں آرمی شریف باج جنرل باجوہ بھی شریک تھے تو اس میں مران خان صاحب بحیثیت وزیراعظم شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس وقت ملک کی خاطر کچھ نہیں کر رہے تھے اب وہ کہتے ہیں میں ملک کی خاطر ای پی سی میں شرکت کے لیے تیار ہوں تو ملک کی خاطر نہیں اپنے جان بچانے کی خاطر کیونکہ خان صاحب کو سمجھ بھی آگئی ہے کہ پس گئی جان اندر جیوں وے لڑوچ گنہ تو اس لیے اب وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی پولیسی چینج کیا ہے اور اپنے لوگوں کو بقیدہ سرپراز بھی دیا ہے کہ وہ ای پی سی میں شرکت کریں گے انہوں نے اڈیالا جیل میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ جیل میں مجھ سے ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے اور پھر چیف جسس پر بھی انہوں نے اتراز کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھوک ارتال کرنا چاہتا ہوں میں ان سب کے خلاف احتجاجن بھوک ارتال پر جارم انہوں نے کہا کل میرے پاس پارٹی رینما ملاقات کے لیے ہے میں تین گھنٹے دیزاروں بیٹھا رہا مجھے ملنے نہیں دیا گیا دونوں گروپ کے اختلافات ختم کرنا چاہتا تھا اگر لوگوں کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جائے گا تو اختلافات کیسے ختم ہوگے تو بھائی کون چاہتا ہے کہ آپ کے اختلافات ختم ہو جائے خاصتا یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کوئی باہر دو حکومتیں جن کے انہوں نے اختلافات ختم کرنے آپ کی پارٹی ہے آپ ایک آرڈر کریں گے ایک پیغام دیں گے تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا کون سے اختلافات لیکن معاملہ اختلافات کا ہے نہیں معاملہ تو پارٹی پر قبضے کا ہے خاصتوں کی پارٹی پر جو گرفت ہے وہ کمزور پڑ گئی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں میں جیل میں جو میرے سلوک کیا جا رہا ہے اس پر میں بھوکڑتال پر جا رہا ہوں اور پارٹی سے مشاورت کے بعد بھوکڑتال کی تحریک کا اعلان کروں گا میں آدمی نے بھوکڑتال کرنے ہو تو پارٹی سے مشاورت کرنے کی کیا ضرورت ہے بیٹھ جئے کل سے بھوکڑتال کے اوپر اور قوم کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل پچیس کے تحت پسند نا پسند نہیں ہونی چاہیے پی ٹی ای اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں چیو جسس قاضی فائد ایسا کیسے آ جاتے ہیں تو بھائی جس طرح آپ اپنی پارٹی کے چیرمین ہیں ہر فیصلے میں آپ کی ٹانگ ضروری ہے آپ کی رائے ضروری ہے آپ کی محجوب کی ضروری ہے ورنہ یہ اختلافات جیل میں بلائے بغیر بھی دور ہو سکتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دور ہو سکتے ہیں جب تک میں بیچ میں نہیں بیٹھوں گا تو اس طرح جسس قاضی فائد ایسا بھی چیف جسس پاکستان ہے وہ عام جیج نہیں ہے وہ کوئی سپیشل کورٹ کے جیج نہیں ہے وہ چیف جسس پاکستان ہے اور ان کو ہر بڑے مقدمے میں خود بیٹھنا ہوتا ہے اور آپ کا ہر مقدمہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے بڑا مقدم ہے تو خان صاحب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ چیف جسس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے وہ بینچوں سے باہر نہیں رہ سکتے اس پر انہوں نے اتراز کیا تو اب خان صاحب کی بھوکڑتال کے لیے بہت سے لوگ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ کمی بھوکڑتال نہیں کریں گے ان کے لیے ویسے بھوکڑتال پر جانا بڑا مشکل کام ہے اب یہ جو اجلاس ہوا کور کمانڈر کانفرنس میں اس میں بائیس برگیڈیرز کو میجر جنرل کے عدے پر ترقی مل گئی ہے ان میں جو نو برگیڈیر ہیں ان کا تعلق آرٹلیری سے ہے ائر ڈیفینس ایوییشن اور ای ایمی کے لوہ آم کور سے ہے تیرہ برگیڈیر کا تعلق انفینٹری سے ہے ان ترقی پانے والوں میں برگیڈیر ادنان سلطان عثمان کیانی عمران سرتاج یائیہ عثمان عثمان اقبال جولیان سعید انور عرفان رامے عطیق یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اب برگیڈیر سے پرموٹ ہو کر میجر جنرل کے عدے پر فائز ہو گئے ہیں انفینٹری سے ترقی پانے والوں میں برگیڈیر مہر عمر امتیاز گلانی احمد جواد تجدید بلال سرفراز فرم شیر فیصل سعود عابد مظر شہر یار منیر شہر یار ترائشی عادل افتخار برگیڈیر عمجد عزیز اور برگیڈیر ظرفکار شاہین شامل ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آگے اور پرموٹ ہونا ہے اور پھر یہی جو ہے وہ آہ تری سٹار فوسہ جنرل بنتے ہیں ان میں آرمی شیف بنتے ہیں تو نام آپ کو اس لئے بتایا کہ آپ کے ذہن میں رہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر مہنگائی کے ستائے لوگوں کے لیے ایک اور وہی خبر بجلی کی قیمت میں پھر اضافہ ہو رہا ہے اور نیپرا نے فیل یونٹ تین روپے تیتیس پیسے جو بجلی ہے وہ مہنگی کر دیا ہے اور اسے مئی کے مہانہ فیول پرائز ایڈجسمنٹ کی مد میں شامل کیا گیا ہے تو بجلی آہ دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور حکومت کرتی جا رہی ہے اور کل وزیر طوانائی فرمارے تھے ایک انٹرویو میں کے آہ اس میں بہت معمولی اضافہ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے جب ایک کوئی فیوڈل لارڈ کوئی سرمایہ کار کوئی ارپتی آہ اس کے لیے دو چار دس روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب وہ ایک یونٹ میں اتنے پیسے اضافہ کرتا ہے تو اس کے نزدیک تو یہ پینٹ ہے تو کوئی عام آدمی ہو میڈل کلاس ہو آہ تو اس کو یہ سمجھا ہے کہ دو روپے یا چار روپے اضافہ جو ہے آہ وہ کتنی دور تک جاتا ہے اور وہ اس کی آہ جو بجٹ ہے اس کے پر وہ کتنا بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے اس لیے سلام آرہ رائی کورٹ کے جسس تارک محمود جہانگیری کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایت دائر کر دی گئی ہے آہ کراچی کے شہری ارفان مذر کی جانب سے جسس تارک محمود جہانگیری کے خلاف شکایت میں یہ الزام عید کیا گیا کہ ان کے پاس جو قانون کی ڈگری ہے وہ جالی ہے یعنی جس بنیاد پر وہ وکیل بنے اور پھر جج بنے وہ ڈگری ہی جالی ہے شکایت کنیندہ کا دعویٰ ہے کہ جسس تارک محمود جہانگیری کے رول نمبر میں بھی تضاد ہے اور ان کا رول نمبر ریکارڈ کے مطابق امتحاد احمد کا تھا جسس تارک محمود جہانگیری نے ایل ایل ایوی کا پہلا حصہ جس رول نمبر سے مکمل کیا وہ امتحاد احمد کو جاری ہوا تھا سپریم جنیشل کانسل سے درخواست گزار نے کہا ہے کہ جسس تارک محمود جہانگیری کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں یونیورسٹی کسی بھی طالب علم کو ایک ہی ریجسیشن نمبر جاری کرتی ہے دو نہیں جاری کرتی تو اب بھی ان کے جو تعلیمی قابلیت ہے اب جب وہ ہائی کورٹ کے جاری بن چکے ہیں اور الیکشن ٹیمونل کورٹ دیکھ رہے ہیں تو ان کا بھی لوگوں نے کھرا نکال لیا لوگ جو کہ اس قسم کے متنازع کیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ اماندار ظاہر کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں ان کو جب آپ کھنگالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کے نیچے نکلتی ہے تو یہ جو امانداری کا لبادہ لوگ اوڑتے ہیں وہ اسی لیے زیادہ تر اوڑتے ہیں کہ وہ اپنے کسی غلط فیل کو اقدام کچھ پاسکے آپ پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے لیکن بارل سپریم یوڈیشل کارسٹ کے پاس اس کی شکایت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم ایشو چل رہا ہے محرم اللہ رام میں سوشل میڈیا ایپس کو بند کرنے کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کرنے کا پجاب حکومت نے کل بقیدہ حکومت کو درخواست کی کہ وزارت داخلہ کو بھیجا ایک لیٹر کہ پنجاب میں یوٹیوب وٹس ایپ اور جتنی سوشل میڈیا ایپس ہیں فیز بیو گئرہ اسٹرگرام یہ سب بند کر دی جائے آہ چھے سے گیارہ محرم کے لیے تو اب اس کے بارے میں کل پھر خبر بھی آئی کہ آہ وفاقی کمر نے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں کوئی بھی بند نہیں ہوگا سوشل میڈیا ایپ لیکن آج پھر اس کی ایک اور ڈیویلیمنٹ سامنے آئی ہے اور وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس بات کا جو فیصلہ ہے کہ صوبوں میں محرم کے دوران انٹرنیٹ بند رہے گا یا نہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ وزیراعظم کریں گے اور وزارت داخلہ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا وزیراعظم کے دفتر سے اس حوالے سے کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تو نہ ابھی کسی صوبے کی درخواست مسترد ہوئی ہے نہ منظور ہوئی ہے تو کیا سرائیوں سے پریز کیا جائے اس کے لیے ایکشنوے ملین پانٹ ریفنس کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹن ڈیویلمنٹ ہے کہ اعتصاب عدالت نے اس ریفرنس میں تین افراد کو طلب کیا ہے جن کے بیان ہے نیاب نے بہت پہلے ریکارڈ کیے تھے اب ان کو گواہی کے لیے طلب کیا ہے ان میں پروید خٹک آزف خان اور زبیدہ جلال شامل ہیں اعتصاب عدالت کے جج محمد علی وڑیج جو اڈیالا جیل میں اس کیس کی سبات کل کر رہے تھے اور اس دوران عمران خان کے علاوہ ان کے اہلے بھی موجود تھی تین گواہوں کے بیان کلم مند کیے گئے اب تک تیس گواہوں کے بیانات کلم مند اور جیرہ مکمل ہو چکی ہے لیکن اب جو گواہ آ رہے ہیں یہ وہ ہے جو کہ عمران خان کے بہت قریبی لوگ رازار آزم ہاں ان کے سیکرٹری تھے اور اس کے علاوہ زبیدہ جلال ان کی کیبنٹ منسٹر رہی ہیں اور پروید خٹک جو ہے ان کے دوست بھی رہے ہیں اور کیبنٹ منسٹر بھی رہے ہیں تو یہ تینوں کی جو گواہی ہے یہ بہت سگنفیکنٹ رول پلے کرے گی کل علی من گھنڈاپور نے جو مانسرہ میں جلسہ کیا اس میں خطاب کرتے ہوئے پروید خٹک کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے عمران خان کے خلاف گواہی دی تو پھر تم خیبر پختم میں گھسنے ہی سکو گے تو برحال یہ دس جولائی کو انہیں بلائیا گیا ہے اور کیس کی جو گلی سمات ہے وہ دس جولائی کو ہوگی تو پاکستان دریقے انصاف جیسلام آباد میں جلسے کا جراز نامہ مطل ہونے کے باوجود جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے عمر یوب اور بریسر راوف حسن دونوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہر صورت جلسہ ہوگا کل پولیس نے یہ رات کو جو جلسے کی انظامیہ تھی اس کو انفرمیشن دے دی تھی کہ انہوں سے کینسل کر دیا گیا ہے لیکن وہاں پہ جو موجود انظامیہ کے لوگ تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ریٹن دیا جائے وہاں سے چلی گئی اور پھر رات گئے پولیس نے جو ہے وہ بھارین افریقے ساتھ وہاں جو سٹیج لگاوا تھا وہ کھاڑ دیا ویسے بھی اسلامباد میں اور لاہور میں بارش ہو رہی ہے لیکن موسم بہت شدید قسم کا خراب ہے لیکن اس کے بعد جو تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کا جو سوشل میڈیا جو پورا نیٹ ورک ہے اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جلسہ منصوب کرنے کی خبر غلط ہے حالانکہ پولیس کی اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا کہ یہ اجازہ نامہ منصوب کر دیا گیا تو اس بات کا امکان ہے کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہنچے تو پولیس انہیں روکنے کوشش کرے گی تو کوئی ناخشبار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو پہلے اس بات کی امیتی کہ جلسہ کینسل ہو جائے گا تو لوگ زیادہ تعداد میں ویسے بھی اسلامباد کا رخ نہیں کر رہے اور کل رات تک بھی یعنی ایک دن پہلے ہی اگر اس قسم میں جلسہ ہو تو لوگ بڑی تعداد میں کافلے لے کر پہنچ جاتے ہیں لیکن ابھی تک اس قسم کی کوئی صورتحال وہاں پہ آن گراؤنڈ نظر نہیں آئی لاہورہ ایک اوٹ کے سامبک جج جسٹس شاہد جمیل انہوں نے لاہورہ ایک اوٹ کے سامبک جسٹس امیر محمد بٹی پر بہت سنگین الزام آیت کی ہے ایک سوشل میڈیا ٹاک شو میں وہ ازاز سید سے گفتبو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بلکہ انکشاف کیا دعویٰ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جسس امیر بٹی جب لاہور ایک اٹھ کے چیف جسس تھے تو انہوں نے اپنے دماغ کو بہت سارے سیاسی فائدے پہنچائے ان کے دماغ جو ہے وہ علی افضل صاحب آہ وہ پولیٹیشن ہے وہ پیٹی اے کے ایمپئر ہے تو ان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جسس امیر محمد بٹی ان پر رشوت لینے کا بھی تاثر ہے وہ مخصوص بینچ بناتے تھے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کیس آتا تھا تو ایک خاص جج کے پاس وہ کیس بھیجا جاتا تھا جیس جج کا وہ نام لے رہے ہیں وہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کی بھی نہیں سننے اور وہ بہت سینئر جج ہے اور وہ بہت سینئر جج ہے اور چیف جسس لاہور آئی کورٹ کے لیے وہ بقیدہ آہ کینیڈنٹ بھی تھے لیکن آہ وہ اس لیے نے بنے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اب قریب نظر نہیں آتے تو انہوں نے سابر مٹھو کا بھی اس میں نام لیا جنرل باجباگ پر بھی نام لگائے ہیں اور جسس آلیہ نیلم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو پروچ کرنا آسان نہیں ہے اب تک کے لیے اتنے آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگوں میں بہت خیال لکھے گئے